اسلام علیکم آپ پہلے گرارے کی فل لک چیک کریں اور اس کے بعد آپ نے باقی کی ساری ویڈیو دیکھ رہی ہے کہ یہ گرارہ آپ نے بنانا کس طرح سے ایچ اینڈ ایوریتنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور یہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ پنٹرسٹ والے جو ڈریسز ہیں یا ٹراؤزر جو بھی ان کی ڈزائنز ہیں وہ میں شیئر کروں تو میرے پاس وہ پہلے نہیں تھی تو پھر میں نے آپ کی ریکویسٹ پہ جو پنٹرسٹ ہے اس کو میں نے ڈانلوڈ کیا تو پھر اس پہ کچھ اس طرح سے ڈیزائنز تھے جو مجھے تھوڑے سے اٹریکٹ کر رہے تھے ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو یہ والی ویڈیو ہے اور جو اس کے نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے یہ تو آپ نے لازمی دیکھنی ہے بے حد خوبصول ڈیزائن جو ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس ٹو پیس سوٹ تھا لیلن کا یہ پرنٹیڈ شرٹ تھی اور یہ پنک کلر کا پرین میرے پاس ٹراؤزر تھا لیکن یہ جو گرارہ بنانا ہے اس میں ٹوٹل تین کلر یوز ہوئے تھے تو اس کے لئے پھر میں نے فلاور میں سے گرین کلر چوز کر کے تو وہ میرے پاس ایکسٹرا کپڑا پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے لے لیا تو بیسکل یہ پنک جو ہے نا یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے میرے پاس تو زیادہ کلر اس میں پنک ہی یوز ہوگا کیونکہ ٹراؤزر کا جو کپڑا ہے وہ ہے ہی پنک کلر میں یہ میرے پاس اپر پارٹ ہے جو کہ ہمارا گرارہ ہوگا اس کے لئے یہ میڈیم سائز کے لئے بھی بلکل ٹھیک ہے اور سمال کو تھوڑا سمیں بھی لوز ہوگا لیکن میڈیم اور سمال والے یہ سائز بہن سکتے ہیں کپڑے کے ورث میرے پاس آفٹر فولڈ ہے سکسٹین انچیز اور جیسے اس کو کھولیں گے یہ تھرٹی ٹو انچیز تک بن جائے گا تو یہ میرے پاس ٹو پیسز ہے فرنٹ کا بھی اور بیک کا بھی اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہر سائز کے لئے ٹھیک ہے چاہے آپ لارج میں ہی کیوں نہ ہو ٹونٹی ون انچیز آپ نے لیندھ رکھنی ہے اس سے زیادہ آپ نے لیندھ نہیں لینی اس سے چاہے تو آپ ایک انچ کم لے سکتے ہیں یعنی کہ ٹونٹی انچیز بھی لے سکتے ہیں پھر بھی آپ کا جو گرارہ ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہوگا سب سے پہلے آپ نے اوپر سے فورڈ کر لینا ہے ٹو انچیز آپ کا جو بھی سائز ہے آپ نے ساری میرمنٹس ایسے ہی لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے الاسٹک کا نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں ٹو انچیز کا اور اس کے بعد آپ نے میانی لینی ہے جو سمال سائز والے ہیں وہ ٹویلو انچیز لے لیں اور جو میڈیم والے ہیں وہ تھرٹین لے لیں اور جو لارج والے ہیں وہ ففٹین انچیز تک لے لیں ٹھیک ہے اس طرح سے نشان لگا لیں آپ یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور جتنا آپ نے میانی کا نشان لگانا ہے میں نے لیا ہے یہ تھرٹین انچیز تو آپ نے اس طرح سے لائن لگا دینا ہے ایک تھرٹین انچیز کے حساب سے اس کو میر کر کے بلکل سیدھی یہ دیکھیں اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا آپ نے لیندھ وائز لیا تھا اتنا ہی آپ نے ورث وائز بھی لینا ہے یعنی کہ تھرٹین انچیز کا آپ نے ایک باکس جو ہے نا وہ بنا دینا ہے جو کہ اس طرح سے بنے گا لیکن اس میں اوپر والا آپ نے 2 انچز ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ الگ سے ہی ہم نے لیا ہے تو جب یہ باکس بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے میانی کی شیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں اور یہ شیپ دینے کے بعد جو اس کے نیچے والا ہی سا ہے یہ والا یہاں سے بھی آپ نے یہ لائن جو ہے نا وہ لگا دینی ہے چاہے تو آپ میر کر کے لگا لیں یہ بھی 13 انچز کے بعد ہی لگی ہے اور ابھی آپ 13 کا جب ہاف لیں گے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں total 13 انچز یہ ہے اس کا آپ نے ہاف لینا ہے جو کہ بنتا ہے 6.5 انچز تو آپ نے اس کو یہاں پہ نشان لگا دینا ہے basically آپ نے اس کا center لینا ہے 13 انچز کا تو یہ 13 انچز کا center لے کے میں نے وہاں پہ نشان لگا دیا ہے یہ نشان لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ نے box بنانا ہے چاہے آپ 14 انچز کا بنائیں 15 انچز کا بنائیں اس سے آپ نے 2 انچز کم لینا ہوتا ہے یہ والا حصہ جو کہ آپ کے نیکی اوپر آتا ہے تو 2 انچز جب آپ کم لیں گے تو یہ بنتا ہے 5.5 انچز تو center سے آپ نے دونوں طرف جو نشان لگانا ہے وہ 5.5 انچز کے فاصلے پہ لگانا ہے تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے shape دے لینی ہے یہ والا حصہ آپ نے میانی سے ملانا ہے اور جو یہ والا حصہ ہے یہ آپ نے جس جگہ پہ line لگی تھی وہاں پہ آپ نے ملانا ہے لیکن اس کی نوک نہیں نکلنی چاہیے آپ نے اس کو گلائی دینی ہے ابھی جو آپ نے cutting کرنی ہے آپ نے margin یہاں پہ کوئی بھی نہیں چھوڑنا سیم اسی جگہ سے cutting کرنی ہے جہاں پہ آپ نے یہ نشان لگائے ہوئے ہیں اور گرارے میں یہ آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو front اور back جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں کاٹنا پڑتا تو آپ بے فکری سے اپنی جو cutting ہے نا وہ complete کر سکتے ہیں کہ آپ کو نہ چھوٹا بڑا کاٹنا پڑے گا نہ کوئی اس طرح سے measurement کرنا پڑیں گی تو اس طرح سے آپ نے سیدھی سی سیمپل سی cutting جو ہے نا وہ کر لینی ہے ابھی جو دوسری سائیڈ ہے جس جگہ پہ ہم نے نشان لگایا تھا وہاں سے بھی آپ نے یہ cutting کر لینی ہے چاہے تو آپ اوپر سے cutting کرنا start کر دیں چاہے تو آپ اسی جگہ سے cutting کر لیں لیکن پھر بھی ہمیں اس کو separate تو کرنا ہی ہے بعد میں تو آپ اوپر سے بھی اس کی cutting جو ہے نا وہ start کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے cutting کر لی ہے یہ والا حصہ بھی کاٹنا ہے تو آپ نے یہ میانی کی جو سلائی ہے نا سب سے پہلے وہ لگا دینی ہے میں آپ کو ذرا کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کہیں پہ بھی تھوڑا بہت بھی confused نہ ہوں آپ نے ان دونوں پیسز کو الگ الگ کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے میانی کی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے sides آپ نے نہیں ابھی سلائی کرنی آپ نے میانی کی سلائی لگانی ہے دونوں کو ہی اور یہ والا حصہ جو کہ side والا تھا ابھی تک میں نے نہیں کاٹا تھا اس کو آپ نے کاٹ لے رہا ہے کیونکہ جب آپ میانی کی سلائی لگائیں گے یہ حصہ بند ہوگا تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا تو بس ان دونوں کو جب آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگے گا اور دوسرا حصہ یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے ان کی جو sides ہیں نا ان کو سلائی کر دینا ہے دونوں طرف سے sides بھی میں نے سلائی کر دی ہے اور ابھی جو اوپر والا حصہ ہے نا فولڈنگ کے لیے یہ دیکھیں ہم نے چھوڑا تھا وہ والا حصہ آپ نے فولڈ کر دینا ہے elastic چاہے تو ڈالنے چاہے تو آپ end پہ ڈالنے تو یہ حصہ بھی میں نے فولڈ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اوپر والا آپ کا حصہ تو بالکل تیار ہے ابھی آپ کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو تیار کرنا ہے main وہی design ہے اس میں اس کے لیے ہمیں کچھ layers چاہیے جس طرح سے frill لگاتے ہیں ہم step by step اس طرح سے ہمیں کچھ layers چاہیے جو کہ اس طرح سے میں نے بچھا دی ہیں آپ کو measurement جو ہے نا میں سب کی بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی کتنی لینی ہے سب سے پہلے جو already ہمارے پاس pink color کا piece تیار ہم کر چکے ہیں وہ والا ہے اور اس کے بعد green color کا ہے آپ نے pattern دیکھنا ہے ضرور کہ جو آپ color اوپر use کر رہے ہیں نا اس سے opposite color جو ہے نا آپ نے اس کے آگے use کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے وہ pattern جو ہے نا وہ بناتے جانا ہے تو ابھی سب کی جو measurement ہیں نا وہ میں screen پہ آپ کے ساتھ share کر دیتی ہوں جتنے بھی یہ many layers آپ کے ساتھ share کی ہیں ان کی جو length ہے وہ 4.5 inches ہے یعنی کہ ساڑھے چار inch ان کی length ہے ہر piece کی length same ہی ہے جو width ہے نا وہ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے جتنے زیادہ piece ہوتے جائیں گی اتنی زیادہ ان کی جو width ہے نا وہ بڑھتی جائے گی ایک دوسرے سے تو total ابھی آپ نے pieces بھی دیکھ لیا ہے کہ جو نیچے والی layers ہیں نا ان کے 6 pieces ہے میرے پاس اور یہ جو green پہلا piece لگے گا upper body کے ساتھ وہ ہے اس کی جو width وہ ہے 16 inches اور جو دوسرے والا piece ہے اس کی ہے 21 inches اور پھر جو تیسرا piece ہے اس کی جو width ہے وہ ہے 26 inches اور جو fourth number پہ ہے وہ ہے 32 inches کا اور یہ fold ہوئے ہیں جیسے اس کو کھولیں گے اس کی جو width ہے نا وہ double ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ایک پانچک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں fifth والا جو ہے وہ 47 inches ہے wide اور جو last والا ہے وہ ہے 62 inches اتنے ہی pieces جو ہے نا وہ دوسرے پانچک کے لیے بھی use ہوں گے اور ان کی بھی same ہی آپ نے length اور width جو ہے نا وہ لینی ہے تو ابھی ان کو آپ نے جوڑنا ہے جوڑنا کس طرح سے کہ ہر piece کو آپ نے چونٹ ڈالنی ہے چونٹ آپ نے وہ ڈالنی ہے جو کہ ٹانکہ بڑھا کر کے آپ سلائی لگاتے ہیں اور پھر اس کو کھینچ کے آپ اتنا کرتے ہیں جتنا کہ آپ کو چاہیے ہوگا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اگر آپ نے وہ ہاتھ سے چونٹ ڈالنی ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو بار بار میر کرنا پڑتا ہے تو یہ دھاگیا والی چونٹ ہوتی ہیں سب سے آسان ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دھاگا کھینچ کے اس کو adjust کر سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پہ تو یہ دیکھیں جی ابھی اس کو میں نے چونٹ ڈالنی ہے جو پنک والی ہماری اپر باڈی تھی جو پیس میں آلری سلائی کر چکی ہوں اس کی جو ہمارے جو نیچے والی ویرد تھی نا تقریباً 10.5 انچ تھی ٹھیک ہے اور ابھی یہ والا جو حصہ ہے جو کہ 16 انچز والا تھا اس کو ہم نے اتنا کھینچنا ہے کہ یہ 10.5 انچز تک رہ جائے تاکہ جو ہم نے پنک پیس جو ہے نا اٹیج کرنا اس کے یہ بلکل برابر ہو جائے اور اس کے بعد جو پنک پیس تھا جس کی ویرد ہمارے پاس تھی تقریباً 21 انچز اس کو آپ نے اس کے برابر کر لینا ہے یعنی کہ 16 انچز کر لینا ہے تو ہر بڑے پیس کو آپ نے چھوٹے پیس کے برابر کرنا ہے چونٹ ڈال ڈال کے تو میں آپ کو ہر پیس تو لگا کے نہیں دکھاؤں گی ابھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیونکہ بچوں کی فروکس جنا وہ بھی ہم اسی طرح سے سٹیچ کرتے ہیں تو آپ نے ہر فریل کو دوسری فریل کے ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے اسی آرڈر سے سٹیپ پی سٹیپ آپ نے کلر کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گرین کے آگے پنک جس طرح سے میں اٹیچ کر رہی ہوں آپ نے جو بھی اپنے حساب سے کلر لینے ہیں اس حساب سے آپ کریں گے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کا جو آرڈر ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو لوگ اس طرح کی ڈمانٹ چاہتے ہیں اس طرح کے جو گراراز ہیں وہ پہنا چاہتے ہیں اور آج کل گراراز بھی بہت ان ہیں اور شراراز جو ہیں وہ بھی بہت ان ہیں بہت پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ لانگ شیٹ کے ساتھ بھی پہنے جاتے ہیں اور شورٹ کے ساتھ بھی پہنے جاتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح سے بھی پہن سکتے ہیں کہ کسی موقع پہ بھی پہن سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیلی بیسز پہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن یہ والا کچھ زیادہ ہے تو اس کو آپ کسی مہندی وغیرہ پہ کسی فنکشن وغیرہ پہ پہن سکتے ہیں لیکن آپ نے اس حساب سے جو کپڑا ہے نا وہ چوز کرنا ہے لیکن میں نے آپ کو سمپل سا بنا کے دکھایا ہے اس طرح کے بھی بہت پیارے لگتے ہیں اس کا گیر بہت زیادہ ہو گیا تھا تو یہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا شاید پکچر میں اتنا نا پیارا لگ رہا ہوگا جتنا یہ ریل میں پیارا لگ رہا تھا اور پہن ہوا بھی بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ایک پیس اٹیج کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیپ با سٹیپ پیسیز جو ہے نا وہ اٹیج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیسیز جو ہے نا ان کو اکٹھا کر لیا ہے اور دونے پانچے جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لیے ہیں لیکن ابھی اس کو نیچے سے ابھی آپ نے فولڈ کرنا ہے اور لیس جو ہے وہ ٹیچ کرنی ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لیس ٹیچ کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہاں تک ہی یہ کمپلیٹ ہے اس کے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا تو آپ اس کو سمپلی یہاں پہ فولڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے تھوڑا سا اور اس کو فنشنگ دینی ہے تو پھر آپ سمپل سی کوئی دوری جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ زگزگ دوری جو ہے نا وہ چوز کی ہے تو اس کو میں نے نیچے لگا دینا ہے اس سے پہلے میں نے یہ جو گرین والا ہی سینہ وہ پہلے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد پھر میں یہ والی جو لیس ہے نا وہ نیچے اٹیچ کروں گی اور یہ نیچے اٹیچ کرنے کے بعد پھر یہ جسٹ ڈن ہے اس کے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا اوپر سے آپ الاسٹک ڈال لیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لیئرز ہم نے لگائی ہیں نا یہ ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے آنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہے اگر تھوڑی بہت بھی سلائی ادھر ادھر ہوگی تو وہ جو کلر ہے نا وہ اچھے نہیں لگیں گے ایک دوسرے کی اوپر آتے جاتے تو بلکل یہ آمنے سامنے سلائی میں آنے چاہیے ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے تو ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے جو ڈوری ہے زگزگ ڈوری وہ کے اس طرح سے لگائی ہے تو سب سے پہلے میں نے نیچے سے اس کو بریق سا فولڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ گرین کپڑا بہت بریق سا فولڈ کیا ہے پھر اس کے نیچے یہ ڈوری رکھنی ہے میں نے اور بہت تھوڑی سی یہ باہر نظر آ رہی ہے باقی جو ہے نا وہ سلائی میں آ گئی ہے لیکن وہ الٹی سائیڈ پہ رہے گی اور جو سیدھی سائیڈ ہے نا وہاں سے بہت بریق سے تھوڑی سی یہ نظر آئے گی اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا زیادہ فینسی کرنا ہے یا ہیوی لک دینی ہے تو پھر آپ یہاں پہ کہیں کہیں لٹکن لگا سکتے ہیں جو کہ بہت پیاری لگے گی اور ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کپڑا کس طرح سے چوز کی ہے تو ابھی جی آپ کو اس کی جو فائنل لک ہے نا وہ میں دکھاتی ہوں کہ یہ بن کے کس طرح سے لگ رہے اور اس کا جو گیر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اوپر میں نے یہ دیکھیں الاسٹک ڈالی ہے سمپل الاسٹک ہے کوئی بیلٹ گرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر سے پنک ہے یہ سارا اور یہاں سے تھوڑی سی گلائی ہم نے دی تھی اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ جو کلرز ہیں نا وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کی یہاں پہ آپ لک چک کریں کہ کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے ایک پانچہ اس کا سکسٹی انچز وائد ہے اور دونوں پانچے اگر کٹھے کیے جائیں تو 120 انچز بنتا ہے اس کا ٹوٹل گیر بلکل ایسے لگتا ہے پہنا ہوا جیسے آپ نے لہنگا پہنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک پانچہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اتنا بڑا یہ ایک پانچہ ہے آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لازمی پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ ریکویسٹ ہی آپ کی تھی کہ میں پینٹرسٹ کے جو کپڑے ہیں ان کی ڈزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آنے والی ویڈیوز میں میں وہیں سے کچھ آئیڈیاز لوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے ابھی میں آپ کو ان دونوں کو ذرا کھول کہ یہاں پر رہ کے دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں جس طرح سے پہلے سٹارٹ میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے کتنا گیر اس کا لگ رہا ہے یہ پورے ٹیبل کی اوپر یہ بچ گیا تھا اتنا زیادہ اس کا گیر تھا اور اس کی جو کرتی ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں لازمی دکھاؤں گی آپ نے اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جوہاں وہ بھی مل جائے آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ